اسلام علیکم میرا نام غلام دستگیر ہے اور ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے جی ڈی ایوری کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ پیج ہے جی ڈی ایوری اور ایک گروپ ہے جی ڈی ایوری ان کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایک چھوٹا سیٹ اپ لگانے پہ کتنا خرچہ آتا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ دس پیر میوٹیشن کے اور تھرٹی فسٹر پیر لگانے ہیں تو کتنا خرچہ آتا تھا وہ ٹوٹل تقریبا سات لاکھ روپےہ بنتا تھا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ چالیس پیر کا ایک سال کا کھانے کا ان کے ویٹامن کا ان کی میڈیسن کا ٹوٹل کتنا خرچہ آتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیڈ مکس کی جو دانہ ہوتا ہے کنگنی وغیرہ جو اس میں مکس چیزیں ہوتی ہیں دس بارانچ قسم کی چیزیں یہ جو دانہ ہے ایک سو دس روپے کلو آج کل مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے آپ کے گھر تک ڈیوری میں ایک سو دیس روپے کلو کے حساب سے پڑے گا ٹوٹل دانہ لگے گا پانچ من یعنی دو سو کلو ایک سال کا چوبیس ہزار کا یہ دانہ بنتا ہے اس کے بعد سوفٹ فوڈ میں جو ایک استعمال ہوتا ہے بوئل ایک اس کی بات کرتے ہیں وہ سردیوں میں ریٹ اس کا ہائی ہوتا ہے گرمیوں میں ریٹ کم ہوتا ہے گرمیوں میں انڈا کم یوز ہوتا ہے سردیوں میں زیادہ یوز ہوتا ہے میں نے ایک کی ایورج کے حساب سے چالیس روپے کا انڈہ لگایا ہے ڈیلی کا یہ ایورج ہے یہ انڈے کی قیمت نہیں ہے دو تین ایک استعمال ہوں گے گرمیوں میں ایک زیادہ ہوتا ہے ایک دو استعمال ہوتے ہیں سردیوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو چالیس روپے ڈیلی ایورج ہے سالانہ کے حساب سے پندرہ ہزار روپے کے آپ کے ایک سال کے انڈے استعمال ہوں گے ویجیٹیبل یعنی سبزیاں ان کی اگر بات کریں تو ایورج کے حساب سے بیس سو روپے کی ڈیلی سبزی استعمال ہوتی ہے ان میں گاجر ہے قدو ہے جس کو کچھ لوگ لوکی بھی بولتے ہیں چکندر ہے بندگو بھی ہے اس طرح کی چیزیں وہ تقریباً جو سال کی ہے وہ سات ہزار تین سو روپے کی استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ویٹامنگ اور کلشیم کی بات کرتے ہیں جو بریڈنگ سیزن میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں لیکن عام دنوں میں کم استعمال کیا جاتا ہے وہ میں یوز کرتا ہوں میالک اور یہ ہر سال چینج کرنا چاہیے کچھ لوگ ویٹا فارم کا استعمال کرتے ہیں کچھ میالک کرتے ہیں اور کچھ لوکل بھی کرتے ہیں ہر ایک کی الگ الگ چوائس ہے میں آج کل کر رہا ہوں میالک اس کی دو بوتلز آتی ہیں ایک ایک لیٹر کی اس میں یہ کیلشیم ہے اور ملٹائی ویٹامن ہے اور ڈی تھری ہے ٹھیک ہو گیا یہ دونوں بوتلیں چار ہزار آٹھ سو روپے کی آتی ہیں اور یہ ایک سال کے لیے کافی ہیں چالیس پیر کے لیے اس کے بعد الیکٹرو لائٹس جو سپارک میں یوز کرتا ہوں ویٹا فارم کا سب سے اچھا اور بیسٹ ہے بڑے بڑے بریڈرز اس کو رکمنٹ کرتے ہیں یہ منتھلی ایک ہزار روپے کا استعمال ہوتا ہے سو ایمل اور یہ بارہ ہزار روپے کا تقریباً ایک سال کا لگ جاتا ہے بارہ ہزار یہ ہو گیا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ وہ بیگا ہوا دانہ جو سو فوڈ میں استعمال ہوتا ہے جس میں چینیں گندم ڈالیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں مکس ہوتی ہیں وہ ایک میں ہی نیکہ تقریباً ایک ہزار روپے کا لگتا ہے اور سال کا ہو گیا بارہ ہزار روپے کا اس کے بعد بات کرتے ہیں سپریے کی اپنے شیڈ میں جو سپریے کرنا ہے وہ کون سا کرنا ہے سب سے بیسٹ جو پاوڈر فارم میں آتا ہے کہ امیگل اس کو بولتے ہیں یہ تقریباً مارکیٹ میں الگ لگ پرائس سے ملتا ہے جو ایک نمبر ہے وہ تقریباً پچی سو تین ہزار روپے کلو کی رینج میں مل جاتا ہے اس کی جو سپریے ہوتی ہے یہ ہر دس پندرہ دن بعد کرنی ہوتی ہے جب شیڈ کی مکمل صفائی کرنی ہوتی ہے یہ تقریباً پورے سال کا یہ ایک کلو بھی نہیں لگتا ہے ہم ایک کلو لگا لیتے ہیں تین ہزار روپے اس کا یہ ہو گیا آپ پرندوں کی میڈیسن کی بات کرتے ہیں ان میں مختلف قسم کی میڈیسن آتی ہیں کوئی بھی ان میں بیماری آتی ہے جیسے فلاجل ہے وہ اس کے میدے کے لیے ہے عرق گلاب ہے اس کی آنکھوں کے لیے ہے جیٹی پار ہے وہ اس کے جگر کے لیے ہے کوپیکس پاودر ہے ان کی جوہیں ماننے کے لیے ہے اس طرح جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ تقریباً ایک سال کی پانچ ہزار روپے کی ہم نے لگا لی اور اب بات کرتے ہیں ہینڈ فیڈ کی ہینڈ فیڈ تقریباً چار پانچ کلو استعمال ہو جاتی ہے ہینڈ فیڈ کروانی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب چکس نئے آتے ہیں تو ان کو بھی ہینڈ فیڈ کروانی ہوتی ہے تاکہ جو ان کے پیرنٹس ہیں بچوں کے ان کی تھوڑی ہیلپ ہو سکے اور کیٹی ہینڈ فیڈ جو سب سے بیسٹ ہے اور میں بھی وہی آپ کو رکمنٹ کرتا ہوں اس کا ریٹ ہے تقریباً پچی سو تین ہزار اور اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے تقریباً تئی سو گرام یعنی دو کلو تین سو گرام یہ لگ جاتے ہیں تقریباً دو پیکٹ پانچ ہزار روپے سال کس کے لگا لو اور ایپل کا سرکہ جو سوپ فوڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے پانی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کئی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے وہ ہم دیدوز کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک ہزار روپے کا ایک سال کا سرکہ لگتا ہے اس کے بعد بجلی کا بل لگا لیتے ہیں وہ ہم منتھلی نہیں لگائیں گے وہ ہم ایورج ڈیلی کی پچاس روپے کے ساتھ سے لگائیں گے اس میں گیس بھی آ جاتی ہے جب سردیوں میں آپ گیس لائیں گے گیرمیوں میں بجلی چلے گی وہ پچاس روپے ڈیلی کیسا آپ سے ہم لگائیں گے تو وہ مہینے کے پندرہ سو بنتا ہے اور ٹوٹل جو ہے وہ سال کی جو بجلی اور گیس خرچ ہوگی وہ اٹھارہ ہزار روپے کی خرچ ہوگی اس کے بعد چھوٹے موٹے خرچے ہیں جیسے برڈ کے لیے سرینج چاہیے اس کو ہینڈ فیڈ کے لیے اور اس طرح کا کوئی بھی چھوٹا موٹا خرچہ نکل آتا ہے اس کو ہم نے جو سالانہ کے حساب سے لگایا ہے وہ تین ہزار روپے بنتا ہے اور اگر ہم ان سب کو ٹوٹل کریں تو یہ بنتا ہے تقریباً ایک لاکھ دس ہزار ایک سو یہ پورے سال کا خرچہ ہے توتوں کا چالیس پیر لاؤ برڈ کا ایک سال کا خرچہ ہے ان کی خوراک ان کی میڈیسن ان کے ویٹامن ان کا پانی ان کی بجلی ان کی گیس سب کچھ اس میں انکلوڈ ہے لاؤ برڈ کے چالیس پیر اور اگر آپ ان کی خوراک میں یا ویٹامن میں کوئی کنجوسی کرو گے تو آپ کوئی نقصان ہوگا ان کے آگے بچے کم نکلیں گے وانڈے کم دیں گے کچھ پیرٹ بیمار ہو جائیں گے کچھ مر جائیں گے اور کچھ بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سوٹ فوڈ ڈیلی دینا چاہیے تو بھائی میرے ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ جی ڈیلی دینا چاہیے اور اگر آپ ڈیلی بھی نہیں دیتے تو آپ کتنا پیسہ بچا لوگے سال کا زیادہ سے زیادہ دس ہزار بچا لوگے سوال فوڈ کا یہ ہمیں دور کی سوچ سوچنی چاہیے اور صبح صبح میں میرے برڈ جو ہوتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں سوال فوڈ کا وہ دانہ کھاتے ہی نہیں ہیں جتنی مرضی دوب چڑھ جائے آٹھ باجے نو باجے دس باجے وہ بچار انتظار کر رہے ہوتے ہیں میں نماز کے فوراں بعد ان کو سوال فوڈ دیتا ہوں جب تھوڑی تھوڑی روشنی ہو جاتی ہے تو وہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں سوال فوڈ وہ دو تین گھنٹے میں پریٹیں ایسے خالی ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنے بھوکے ہوتے ہیں اور جو مکس دانہ ہوتا ہے وہ تو وہ کھاتے ہیں دو تین بجے کے بعد جب ان کو دوبارہ بھوک لگتی ہے یہ چھان کو تھوڑا سا زیادہ تر وہ سوفٹ فوڈ کھا کے بڑے خوش رہتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اور ایک اور نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے جس میں میں بتاؤں گا کہ آپ صرف چار پیر لگا کے دو لاکھ کا خرچہ کر کے اور ان کے فوڈ اور ان کے شیڈ کا تقریباً ٹوٹل تین لاکھ کا خرچہ کر کے آپ پانچ سال میں ایک کروڑ کا شیڈ کھڑا کر سکتے ہیں اور میں گھرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آ رہی ہے تین چار دن میں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو بھی لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں جزاک اللہ السلام علیکم